دوستو دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا جتنے بھی دائی ہیں دین کے ان کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ نیک باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسری نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن ایک انزین اور مرزا صاحب ہیں جن کی دعوت گستاخی ہے اولیاء اکرام کی گستاخی کرنا پھر صحابہ اکرام آل مردوان کی گستاخی کرنا انبیاء علیہ السلام کی قرآن کی یہاں تک کہ یہ اللہ کریم کی بھی گستاخی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی گستاخی کرتا ہے یہ اس کا کہنا ہے نعوذ باللہ من دالک اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مزاک اڑاتا ہے یہ بھی ہم نے ویڈیو دکھائی ہے تو اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ نماز روزے کی طرف نہیں بلکہ آئے دن اسی پر بحث کرتے رہتے ہیں جناب فلان ولی گستاخ اولیاء اکرام کی کرامات کو نہیں ماننی چاہیے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہیں جناب اولیاء اکرام سے وہ کرامات کا ظہور ہوا ہے جو صحابہ اکرام علیہ وردوان سے نہیں ہوا اللہ کے نبیوں سے ہی نہیں ہوا موجزات تو آپ ولیوں کے بارے میں ایسی کرتے ہیں کہ جناب مہین الدین چیستی رحمت اللہ علیہ نے جناب نوے لاکھوں کلمہ پڑھایا تو جناب آپ نے کتنا علم پڑھا ہے آپ نے صحابہ اکرام علیہ وردوان کی صیرت پڑھی ہے آپ نے مسلم پڑھی ہے آپ نے بخاری پڑھی ہے صرف مرزا کو سن کے آپ نے اسی طرح جو ہے وہ بدتمیزی بداخلاقی کا بازار گرم کیا ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت ابو امامہ باہری ردی اللہ تعالیٰ نے ہو باہلہ کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دو حضرت ابو امامہ باہل ردی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے جاتے ہیں ان کو دعوت دین دیتے ہیں وہ لوگ انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو کھانا پانی کچھ بھی نہیں دیتے ہیں آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ سو جاتے ہیں تو خواب میں آپ کو کھلایا پھلائے جاتا ہے اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو بھوک پیاس کے اثرات ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں الموجب القبیر حدیث نبر آٹھ ہزار نانوے ابو امامہ باہری ردی اللہ تعالیٰ انہوں بھوکے سوتے ہیں اور خواب میں ان کو کھلایا پھلائے جاتا ہے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھوکے سوئے تھے ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا اب ان کا پیٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کھانے سے بھرا ہوا ہے تو یہ چیز دیکھے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اگر یہ کرامت کسی ولی کی ہوتی تو انجین مرزا اور اس کے سارے چلے انکار کر دیتے ہیں اب چونکہ حدیث میں ہیں موجب القبیر میں ہیں اور اس کے باب زبیر زہین اس کو سندو حسرن کہا ہے اب کہاں جائیں گے جناب یہاں تک بات ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کہ نوے لاکھوں کلمہ پڑھایا یہ کسرت اتعداد میں بولا جاتا ہے مثلا آپ کسی کو سمجھاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں نے آپ کو سو مرتبہ سمجھا ہے حالانکہ آپ ان کو دو مرتبہ کہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کسرت اتعداد کسی نے گنا تو نہیں تھا لیکن ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس لیے آپ کو کہا جاتے ہیں لوے لاک یعنی کہ کسرت اتعداد کو جیسے ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں مسلم سے یہ کہتے ہیں جناب آپ کے بابوں کی وہ کرامات ہیں تو انبیاء علیہ مسلم کی کیوں نہیں ہے کیا آپ نے مسلم نہیں پڑھی اچھا ایک تو بات یہ کہ کرامت کے لیے کوئی سننا طریقہ نہیں ہوتا کہ جناب نبی سے موجزہ کا ظہر ہو تو اس کے بعد اسی طرح کی کرامات ہو میں نے پچھلی دنوں بھی ویڈیو بنائی ہے بخاری مسلم میں روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا حتیشہ رضی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹھٹول لیتے تھے میں پاؤں سمیڑ لیتی تھے آپ علیہ السلام سجدہ کر لیتے اس لیے کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے اندھیرہ ہوتا تھا اور دوسری طفق بخاری میں حدیث ہے دو صحابی آتے ہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپس جاتے ہیں اندھیری راہت ہوتے ہیں دونوں کی لٹھیں روشن ہو جاتی ہیں ایک طرح آپ علیہ السلام گھر میں اندھیرہ ہے لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہتے ہیں جناب مرزا نے مزاک اڑائے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو گھور کے دیکھا وہ بندہ فوت ہو گیا پھر تھٹھا مزاک اس طرح کیونکہ جاہلوں کا کام ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ گائے زبا کر لیں ان کا اب ہم سے مزاک کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ میں مزاک کروں یہ مزاک کرنا جاہلوں کا کام ہے تو تھٹھا مزاک اڑاتے ہیں کہ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جناب بندے کو دیکھا وہ بندہ فوت ہو گیا تو آپ نے مسلم نہیں پڑھی آپ کہتے ہیں کہ وہ کلامات ہم مانیں گے جو نبیوں سے جن کا موزے کا زور ہوا ہو تو آپ مسلم پڑھ لیں تہتر تہتر نبر روایت مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال ہوگا تو اچانک اللہ تعالیٰ سیدنا عیسی علیہ السلام کو بھیجے گا عیسی علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے وہ زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے جب عیسی علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بھوندے بہیں گی جس کافر تک عیسی علیہ السلام کے دم کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی یعنی آپ کی سانس ہے یعنی آپ کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کافر مرتے جائیں گے کریں مزاک اگر یہ کسی ولی کے بارے میں ہوتا تو یہ مزاک اڑاتے ہیں اور آپ کا جو دم ہے یا آپ کی جو خوشبو ہے اتنی دور تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے عربی میں الفاظ ہیں فلا یحلو لکافرن یجدو ریح نفسی آپ کی جو خوشبو ہے یا آپ کی جو سانس لینا اللہ مات آپ کی سانس لینے سے آپ کی خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے اور آپ کی سانس لینا اور آپ کی جو خوشبو ہے کتنی دور تک جائے گی حیسو ینتہی طرفو یہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی خوشبو جائے گی اور اس خوشبو سے کافر مرتے جائیں گے تو کریں پھر آپ اس موجہ کا انکار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے بندے مر رہے ہیں اور دوسری طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر موت تاری ہو رہی ہے وہاں تو آپ مزاک اڑا رہے ہیں اب یہاں مزاک اڑائیں تو مزاک اڑانا جاہلوں کا کام ہے اللہ تبارک وطلہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو موجہ داتا فرماتا ہے موجہ دات کا انکار کرنے والا یا کرامات کا انکار کرنے والا منکر وہ گمرا ہوتا ہے تو اس طرح یہ اللہ کے نبیوں کا مزاک اڑاتے ہیں جس طرح ہم نے پیچھے آپ کو دکھایا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ اس پر تعمت لگائی اور گندے زبان استعمال کی اور علیہ کرام کے بارے میں کس طرح مزاک اڑاتا ہے جناب یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک وطلہ کیا فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے اداوت رکھی اس سے میرے اعلان جانگ ہے یہ کہتے ہیں جب نام بابی نام بابی یعنی میں علیہ کرام کو نہیں ماننے والا علیہ کرام کی کرامات کا منکر ہو گیا پہلے مانتا تھا اب کہتا ہے صرف کرامت دعا ہے حالانکہ بخاری میں دیکھ لیں مسری میں دیکھیں مشکت المصابیوں میں پورا چپٹر ہے کرامات کی متعلق تو کرامات کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے اور ان کی تبلیغ یہی ہے کہ اولیہ کرام کے ساتھ بغض اور جو بغض رکھتا ہے اللہ کے ولیوں سے اللہ فرماتا ہے میری اس سے اعلان جنگ ہے تو دوستو اعلان جنگ سے بچئے ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے آپ کی دل میں اللہ تبارک وطالعہ کے ولیوں کا بغض ڈالا جائے گا اور آپ بھی کرامات کے منکر ہو جائیں گے آپ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو جائیں گے پھر ریزلٹ سامنے ہیں اور اولیہ کرام کے ساتھ پھر آپ صحابہ کرام علیہ وردوان کی دشمن ہو جائیں گے بہت سار اس کے چیلے ہیں وہی زبان بولتے جو رافضی بولتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے محبوب کے بارے میں کس طرح گندے الفاغ استعمال کیے چھوکنے کے لئے استعمال کیا اللہ تبارک وطالعہ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی قرآن کے بارے میں پچھلے دن ہم نے آپ کو دیکھا کس طرح کی الفاغ استعمال کرتا ہے تو جو بندہ اس کو فالو کرے گا وہ خود دیکھ لے کہ میرا اخلاق پہلے کیا تھا اور اس کو فالو کرنے کے بعد میرا اخلاق کتنا چینج ہوا کتنا میں بدتمیز ہوں کتنا میں بداخلاق ہوں کوریا سے مجھے دوست نے کال کی کہ مرزا کو جب میں سننے لگا تو میں نے صحابہ کو نعود بھی لگ گالیاں دی پھر میں نے توبہ کی اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تو غور کریں کہ کہیں آپ اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کریں اللہ کریم آپ کو ایسے شریعوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ